موسیقی 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 کے لئے میں نے آئل بہت زیادہ نہیں ڈالا شیلو فرائے سکی ہے اور دیکھیں ہم اس کی ٹکیاں بنا رہی ہوں میں نے پکڑوں کے ٹائپ کس کی شیپ نہیں بنائی اس میں آئل بھی بہت کم یوز ہوگا اور اس میں ٹیس بھی جو بہت سوفٹ بنی تھی یہ ٹکیاں اور بہت کرسپی بہت اچھی اور یہ دیکھیں آئل بھی بہت کم یوز ہو گیا ہم نے ایک ہیلڈی سا کھانا بنا لیا اور آئل بہت زیادہ یوز نہیں کیا تو یہ دیکھیں کڑی بھی میری جو ہے تیار ہو چکی ہے اب جتنی کنسسٹنس ہی ہمیں چاہیے ہوتی ہے مطلب بہت گہری بھی نہیں اور بہت پتلی بھی نہیں تو اتنی میری تیار ہوئی اب میں نے نیچے فلیم بند کر دیا ہوئے اور اب میں نے اس میں پکڑے ڈال لے میں پکڑے ڈال کے اس کو نہیں بناتی ہوں کیونکہ پھر اسے پکڑے جو ہیں وہ سکرول ہو جاتے ہیں باقی جو تھے میلے پکڑے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا سارے پکڑے اب کڑی میں ڈال گئے اب اس وقت اس کی جو ہے وہ بند ہے آنچ اس طرف میں نے تڑکے کی تیاری کر دیا لال ثابت مرچ جو ہے اس کو میں نے آئل میں تھوڑا سا کر کر آیا اور پھر اس میں میں نے زیرا ڈال دیا بہت زیادہ مسالے میں یوز نہیں کرتی ہوں تو یہ دیکھیں ہم میں نے اس میں ڈال دیا اور تڑکہ جو ہے وہ کڑی میں ڈال دیا اب کتنی شکل سے بھی اتنی اچھی لگ رہی ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی ہے آپ اور ہری مرچیں ڈالیں اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں اگر آپ کو تیکھا پسند ہے تو زیادہ ڈال لیں نہیں پسند تو کم ڈالیں ہرا دھنیا ڈالیں اس کو دکھنے میں بھی تاکہ اچھی لگے تاکہ کھانے میں بھی آپ کو اسی طرح ہی ٹیسٹ آئے تو اب ساری چیزیں میری ڈال گئی ہیں صرف میں نے اس میں گرم مسالہ رہ گیا انڈ پہ وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور بس اب آپ اس کو سرف کریں چاہ چاولوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ جس کے ساتھ بھی کھائیں بہت مزات ہے بہت مزے کی بہت آسان سی ریسپی ہے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریں اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو بھی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اللہ حافظ